کوئی کوئی سوال یہ ہے کہ عرطال ورکیہ قائم اور سانڈ بنا کے دکھائیں گے پریٹیکل ہی یہ میرے کل کے رسکہ جاب میں ہے تو ویسے رسکہ ابھی بیان بھی کر دیتا ہوں ایک مو سو ہاغا لے لیں اس کو سلور کا برطن میں نہ پھولا کر لیں سلور کی برطن پھر پیس لیں پیس کے پھر دوبارہ سے دوسری بار پھر اسی برطن میں اسے پھول کے پھولا کریں اس طرح تین بار عمل کریں تین بار پریہ کرنے کے بعد اس کو پیس لیں اور ایک پاو مٹھا سوٹا اس کے اندر کرل کر دیں خوب اچھی طرح یک جا کرنے کے بعد کڑائی کے اندر آپ نے تیسرا حصہ نیچے بچھا لیں اوپر تولہ تولہ کے ڈلیاں ہر دال کی رکھ لیں دو اسے اوپا ٹال لیں اور اس کو دو چوپی آگویں 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 تقریباً پارہ سے چولہ سولہ گھنٹے کے اندر اندر ہر دال جو ہے نا تھوڑی سی پھول کے کشتہ ہو جاتی ہے پاہ وزن گیتی ہے یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں وزن کم ہو گیا کیونکہ پھول میں سے ہجم پڑ جاتا ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے آپ کو ڈلیاں نکالیں اور پانی میں ڈالیں گرد پانی میں رات پڑا رہنے دیں میٹا سوٹا اس کا جو ہے حلوں کے نکل جائے گا اور ہرطار آپ کو براؤن کلر کی کلیچی رنگ کی پاہ وزن نیچے ملیں اس کو نکال کے آگ پہ پشک کر لیں اس ہرطار کا یہ میار ہے کہ اگر اس کو بٹی میں رات کے چھتے دیں یہ تیلوں کے کھڑی ہو جاتی ہے تامیے میں پترے میں اس کو رات کے اوپر سے پرندل چلا رہے ہیں جس سے سونا کلایا جاتا ہے تو یہ پترے میں تیلوں کے کھڑی رہے گی تھنڈیوں کے جنڈے کی تامیے میں تاثر نہیں ہوگی اتنی سانڈا